سکھر میں ہندو لڑکی پوجا کماری کا قتل ایسے کسی بھی تاثر کو غلط ثابت کرتا ہے کہ اکلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں رضا مندی سے شادی اور مذہب تبدیل کرتی ہیں اور ان پر کوئی زور زبدستی نہیں ہوتی یہ کہنا تھا قومی اسمبلی کے اکلیتی رکن کیسو مل جن کا تعلق پاکستان مسلمن نوات سے ہے ان کا کہنا تھا کہ پوجا کماری کا مبینہ قاتل لڑکی کا امسایہ تھا اور کافی عرصے سے اسے حراثہ کر رہا تھا جب پوجا کماری کو جب کافی عرصے سے جو وہ لڑکا تھا تو وہاں پہ اس کو تنگ کر رہا تھا ایک دفعہ انہوں نے اس سے پتمیزی بھی کی اسی مولد آ رہی تھا تو وہ اس کو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا تو انہوں نے منع بھی کیا اور وہ ایک شریف اور بچی تھی خاتون تھی کیسو مل کا مزید کہنا تھا کہ پوجا کماری کے قتل کا معاملہ قومی اسیمبلی میں اٹھائیں گے تاکہ جبری تبدیلی مذہب پر قانون سازی سے متعلق پارلیمی کمیٹی کو دوبارہ سے فعال کیا جا سکے فوسٹر جاوالے سے اس کو مزید تقریب ملے گی تو وہ زیادہ اس کے مطلب پوف کا شکار ہے ہماری کمیٹی تو میں ہم زیادہ نیشنل اسیمبلی کا سیشن ابھی نہیں ہو رہا جب ہوگا تو ہم اس پہ بات بھی کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے اقلیتی رکن قومی اسیمبلی ہلالچان مندلی کا کہنا تھا کہ سندھ اقلیتری برادری اور خواتین کی حفاظت میں نکام ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ پیبلز پارٹی کے چیئر میں بلاول بھٹو ہندو لڑکیوں کے قتل پر خاموش ہیں جبکہ حالی میں میں اپنی بہن آسوا بھٹو کو کرون کیمرہ لگنے پر آئی ایس آئی سے انکواری کی مانگ کی تھی لالچان مندلی کا مزید کہنا تھا کہ متاثرہ خاندان کو اتحاج کرنے سے بھی کولیس نے روک دیا تھا پوجہ کماری کے قتل روڑی میں 21 مارچ کو ہوا جب ملزم واحد لشاری اپنے پروسی صاحب اوت کے گھر میں گز گیا اور اس کی اٹھارہ سالہ بیٹی کو زبدستی شادی کرنے کے لیے گواہ کرنے کی کوشش کی پولیس کے مطابق ساتھ جانے سے انکار پر ملزم واحد لشاری نے پوجہ کماری کو گولی مار کر قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے تین ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے سات گھنٹوں بعد واحد لشاری کو گرفتار کر لیا ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اما اس وقت وہ ملزم تھانے پر زیر حراست ہے آپ کا مقدمہ درج ہو گیا ہے جس سے قتل کیا ہے وہ اسلحہ برامت کیا ہے یہ سب ہندو رینما سیویل سوسائیٹی کے نمائندے صحافی سب آپ کے سامنے ہیں آپ کے ساتھ ہیں ایک گھنٹے میں ملزم گرفتار ہوا ہے آپ کے ساتھ انصاف ہوگا ہر کوشش کریں گے ملزم کو صدا موت ہو کانون میں قتل کی جو بھی صدا ہے زیادہ سے زیادہ صدا عدالت سے وہ صدا دلوائیں گے دن کا وقت ہے تمام لوگوں کے سامنے یہ سب کو چھوا ہے گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس قاتل کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو تسلی دلاتے ہیں کہ مجھ سمیت پوری پولیس آپ کے ساتھ ہے پوجہ کماری کی ماں سب میں سے نگال ہوگی اور انہوں نے حکومت سے انصاف کی اپیل کی ہے مقامی عدالت نے ملزم کو دس روز کے جسمانی رمان پر پولیس کی تحویل میں دے دیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے قتل کا اطراف کر لیا ہے اور اس سے عالی قتل بھی برامت کر لیا گیا ہے سوشل میڈیا پر شہریوں اور انسانی حقوق کے کارکنان نے پوجہ کماری کے قتل پر افسوس کا زار کرتے ہوئے حکومت سے خواتین اور اقلیتی برادی کی حفاظت یقینی بنانے پر زور دیا ہے شفیق شر اور ریحان براچہ وائس پیکے